السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام مسلمانوں کو بڑے دکھ کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑھ رہا ہے کہ دارلم ماتلی والا بھروچ کے قدیم استاد و پرانے محدث و مفسر حضرت مولانا نظیر محمد صاحب دیولوی آج اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں مولانا کافی مہینوں سے بیمار تھے اور میری اطلاع کے مطابق میری اپنی جانکاری کے مطابق یہ جمبوسر اسپطال میں زیر علاج تھے مولانا برسہ برس دارلم ماتلی والا بھروچ میں قرآن حدیث کی خدمات دی تقریباً پینسٹھ سال کی عمر تھی تو میرے لحاظ سے انہوں نے پیتالیس سال تک دین کی خدمت انجام دیئے بڑے بڑے علماء حفاظ قرآن کے قاری مفتیان کرام محدثین مفسرین پیدا ہوئے جو حضرت مولانا کے لئے مرحوم کے لئے انشاءاللہ صدق جاریہ بنیں گے حضرت مولانا نظیر صاحب دیولوی رحمت اللہ علیہ جہاں وہ محدث و مفسر تھے فقی تھے وہاں پر حضرت مولانا ایک باکمال مقرر اور وائز بھی تھے سیلہ بھروچ میں مختلف جگہوں پر مختلف مساجد میں خاص کر جماعت وغیرہ میں وہ بیانات کرتے تھے اور ان کے بیانات کافی مؤثر رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو گناگو صفات سے نوازا تھا بڑے متوازے شخص تھے بڑے عباد اور عبادت گزار شخص تھے اور بڑے متوازے بھی تھے اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب ماشاءاللہ صفات سے نوازا تھا اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے حضرت مولانا کی خدمات کو اللہ تعالیٰ شرف قبول بخشے اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں علا سے علا مقام اور بالا سے بالا مقام اتا فرمائے اللہ آپ کی حسنات کو قبول فرمائے سیعات کو حسنات سے مبدل فرمائے اور اللہ آپ کی درجات کو بلند فرمائے یہ مدرسے کی خدمت علماء صلحہ کو تیار کرنا یا آپ کے لئے صدق جاریہ بنا دے اور اللہ تعالیٰ شانوں ان کی بیوی بچوں کو گھر والوں کو ان کے رفقہ کار کو ان کے شاگردان کو اہل مدرسہ مقلی والا کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اتا فرمائے اور جزیل اتا فرمائے حضرت مولانا نظیر صاحب جو ہے دیولوی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ جمبوسر کے پاس ایک گاؤں ہے دیولا جہاں تقریباً دو سو دھائی سو علماء تیار ہوئے ہیں ابھی یہ نئی پود کی بات کر رہا ہوں میں ویسے تو بہت سارے علماء ہوں گے حضرت مولانا کا جنازہ تقریباً ساڑھے آنٹھ اور نو کے بیچ میں انشاءاللہ بلکہ یہ سمجھے نو بجے رات کو آپ کا جنازہ ہے دیولا مقام پر زیلہ بھروش بھروش شہر جمبوسر اور اطراف کے لوگوں سے گدارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جنازے میں پہنچنے کی کوشش کریں مولانا کے امت پر بڑے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبول بخشے اللہ ان سے خوب سے خوب راضی ہو جائے اللہ ان کی قبر پر نور کی بارش نازل فرمائے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے برکتوں سے اور مخفرتوں سے پوری طرح ڈھاپ لے اور اللہ ان کی آخرت آسان فرمائے اللہ ان کا حشر نبیوں کے ساتھ صدقین شہدہ صالحین کے ساتھ فرمائے بس اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں جزاکم اللہ تعالیٰ فددارین دوبارہ درخواست کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جنازے میں پہنچنے کی کوشش کریں جن حضرات کے پاس گاڑیاں ہیں وہ اپنے ساتھ لوگوں کو بٹھا کر لے جائیں اللہ کے بہت نیک بندے تھے دنیا سے چلے گئے اور بڑے اچھے عالم تھے یہ قیامت کی یہ بھی نشانیوں میں ہے یقبض العلم بقبض العلماء کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھاتے جائیں گے تقریباً دو ہزار علماء یہ کرونا وائرس میں شہید ہو گئے اور کتنے مسلمان شہید ہو گئے اللہ ان سب کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ کرونا وائرس کی بیماری میں جانے والا شہید ہے اللہ تعالیٰ شانہو تمام کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے اور یہ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور جنازے میں پہنچنے کی کوشش فرمائے اور عزد مولانا کے لئے کم از کم قرآن پاک پڑھ کے بفستے بھی رہیں اور دعائیں بھی کرتے رہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خلیل احمد دیواوی فلاہ دارین تر کے سر زیلہ صورت گجرات انڈیا سلام علیکم ورحمت اللہ